نماز غفیلہ یہی نماز مغرب اور عشاء کے درمیان دو رکعت نماز معصوم سے روایت ہے کہ نماز غفیلہ جو شخص پڑھے گا نماز تمام نہیں ہوگی سلام نہیں کہے گا سلام ادا نہیں کر پائے گا کہ اس کی حاجت پوری ہو چکی ہوگی یا دوسری مقامات پر مغفرت کے لیے کہ جو شخص نماز غفیلہ کی پابندی کرے اس کی مغفرت یقینی ہے انشاءاللہ اس کے بعد ایک مدت کے بعد ایک شوخ دوست نے مجھ سے کہا کہ یقین کی دیا اب تو نماز مغرب بھی اس لیے پڑھتا ہوں کہ اس کے بعد نماز غفیلہ پڑھنی ہے یہ ہماری خوہ ہے یہ ہماری خوہ ہے کیونکہ ہمیں اپنی حاجتیں ہماری تمام ہم و غم ہمارا ہماری حاجتوں تک محدود ہیں آزاد مردوں کی بات ہی کچھ اور ہے ہم اپنی خواہشوں سے آزاد نہیں ہوئے ہم اپنی نیاز مندیوں سے آزاد نہیں ہوئے چھوٹی چھوٹی آرزوں ہیں چھوٹی چھوٹی تمنا ہیں چھوٹی چھوٹی خواہش ہیں ہم ان خواہشوں اور آرزوں سے آزاد نہیں ہوئے آزاد مرد کیسے کہلائیں گے احرار حر حر بننا آسان نہیں ہے حر بننے کے لیے کم سے کم اس حر کو نظر میں رکھئے جو کربلا والا حر ہے کم سے کم معصومین کا مرتبہ تو بہت بلند ہے کم سے کم اس لیے کہہ رہا ہوں احرار حر آزاد آزاد مرد آزاد مرد ہونا اولو العزم ہونا معمولی بات نہیں ہے پہلے ہم آزاد مردوں کس صف میں جگہ پائیں اولو العزمی پیدا کریں اس کے بعد پھر حوص کریں دیدار حق کی دیدار حق دیدار حق ہاں محسور ہے ممکن ہے ممکن نہ ہوتا تو خوران مجید میں یہ بات کہی کیوں جاتی دعوت کیوں دی جاتی لقاء حق اور جو میں نے ارس کیا تھا کہ لقاء حق موت پر منحصر نہیں ہے اس لیے کہ جب امیر الممنین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کیا میں ایسے رب کی عبادت کرتا ہوں جسے دیکھتا نہیں ہوں وہ اسی دنیا میں تو فرما رہے تھے ممبر کوفہ پر تو فرما رہے تھے یعنی دیدار حق لقاء حق یہاں بھی ممکن ہے جو اس کا اہل ہو جس کے دل کی آنکھیں کھلی ہوئی ہو البتہ مراتب ہر جگہ ہیں چھوٹی سی بات ہے چھوٹی سی مثالیں بات واضح ہو جائے گی ہر چیز میں اکثر جو کہتا ہوں ذو مراتب ہے درجہ تو مراتب ہے یہ ذو مراتب ہونے کے کیا معنی ہے جیسے نور کے مراتب میں اکثر بارہا عرض کیا ہے کہ نور کے مراتب ہیں علم کے مراتب علم اليقین عین اليقین حق اليقین اس سب کے مراتب ہیں کیسے مراتب ہیں کسی شخص کے پاس ایک دلیل ہے کسی مسئلے پر اور کسی شخص کے پاس پانچ دلیلیں ہیں کسی شخص کے پاس دس دلیلیں ہیں اسی مسئلے پر تو جس کے پاس ایک دلیل ہے اور جس کے پاس پانچ دلیل ہے دونوں کے یقین میں فرق ہوگا یا نہیں اور جس کے پاس دت دلیلیں ہیں اس کے یقین میں فرق ہو گئے ہیں نہیں اسی طرح جس کے پاس جتنی دلیلیں ہیں کسی مسئلے پر اسی اعتبار سے اس کا مرتبہ یقین بلندہ رہے جس طرح علم کے مراتب ہیں اسی طرح شہود کے مراتب ہیں شہود کے مراتب ہیں اب یہ صرف تقریب ذہن کے لیے مثال دے رہا ہوں اسے بالکل حقیقتاً منطبق نہ کر لیجے گا شہود کے مسئلے شہود کے مراتب کیا ہیں کہیں کوئی رشتہ طے کرنا ہے بیٹے والوں تک پہنچا دی بیٹے والوں کی بات بیٹی والوں تک پہنچا دی البتہ یہ پرانی رسمیں ہیں اب تو یہ سب ختم ہوتی جا رہی ہیں اب بات پہنچانے کی بات تو بعد میں آتی ہے نا مگر میں مثال دے رہا ہوں اب پہنچ جاتی ہے لیکن جو با اخلاق گھرانے ہیں ابھی وہاں سب کچھ وہ تمام قدریں وہ تمام اخلاقی معیار باقی ہیں اور خدا اس کو باقی رکھیں انشاءاللہ آپ نے ادھر کی بات پہلے نام عمر date of birth خاندان کی معلومات ادھر کی ادھر پہنچا دی ادھر کی ادھر پہنچا دی صورت سیرت سب آپ نے لفظوں میں بیان کر دیا اب دونوں طرف والے خواہش کر دیں گے بھائی بیٹے کی تصویر بھی مل جاتی تو دیکھ لیتے وہ کہیں گے بیٹی کی تصویر بھی مل جاتی تو دیکھ لیتے اب یہ جو تصویر سامنے آئی تو شہود کا ایک مرحلہ تہہ ہوا آجا ابھی صرف آپ نے وہ فوٹوگراف پیش کیا فوٹوگراف تو ساکی تو جامت تصویر ہوتی ہے بہت سی چیزیں اس میں کھلتی نہیں ہیں آپ نے کہا بھئی اب اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم ایک ویڈیو فراہم کر دیتے ہیں اب ویڈیو میں شہود نصیب ہو گیا ذرا اس پہلے شہود سے برطر اور اس کے بعد کہیں واقعاً کسی بزم میں ملاقات بھی ہو گئی تو یہ تینوں مراتب شہود ہیں تو شہود مگر تینوں میں فرق کتنا ہے واضح ہے جس طرح وہ ایک دلیل جس کے پاس تھی وہ بھی صاحب یقین تھا پانچ دلیلیں جس کے پاس تھی وہ بھی صاحب یقین ہے دس دلیلیں جس کے پاس ہیں وہ بھی صاحب یقین ہے لیکن تینوں کے یقین میں فرق ہے اسی طرح جس نے فوٹوگراف دیکھا وہ بھی اپنے کو صاحب شہود کہتا ہے جس نے ویڈیو دیکھا وہ بھی صاحب شہود اپنے کو کہتا ہے جس نے واقعاً دیکھا وہ بھی صاحب شہود اپنے کو کہتا ہے شہود کے بھی مراتب ہیں یہ مراتب علم اور مراتب شہود ان مراتب کو گزرنے کی راہیں قرآن دکھاتا ہے اور ہاتھ پکڑ کے ان راہوں سے گزارنے کا عمل اہلِ بیت انجام دیتے ہیں قرآن سب راہیں علم کی راہیں بھی دکھاتا ہے اور شہود کی راہیں بھی سب کچھ ہے قرآن میں شہود کا موضوع یہ لقاء اللہ کا موضوع ہے یا نہیں ہے من کانا یرجو لقاء اللہ جو لقاء رب کی آرزو رکھتا ہو لقاء حق کی آرزو رکھتا ہو فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ تُسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ساعت وہ گھڑی وہ اجلِ الٰہی آنے والی ہے وہ هو السمیع العلیم اور اللہ سمیع بھی ہے علیم بھی ہے میں نے سمیع علیم کے اسامیے سے متعلق کل اشارہ کیا تھا کہ سمیع غالباً اس لیے کہ جو مناجاتیں زبان تک آ جائیں وہ اس کا سننے والا ہے جو آرزویں دل میں مچل رہی ہو وہ اس کا بھی جاننے والا ہے وہ سننے والا بھی ہے وہ جاننے والا بھی ہے ہر بات کو سنتا ہے ہر بات کو جانتا ہے سمیع ہے اور علیم ہے اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں یہ سب راہیں قرآن مجید دکھاتا ہے اور اہلِ بیت ان راہوں سے گزارتے ہیں جس نے اس دنیا میں انگلی پکڑ کر ہاتھ پکڑ کر کسی راستے سے گزارا ہو اسی کو تو یہ شرف ملے گا کہ جب تک وہ وہاں لکھ کے نہ دے کوئی صراط سے گزرنے نہ پائے اس لیے وہ روایت ہے وہ روایت وہ روایت کسی اور سے نہیں ہے روز آخرت کوئی صراط سے گزرے گا نہیں مگر وہ جسے علی ابن عبی طالب نے گزرنے کا پروانہ لکھ کے دے دیا ہو کس سے ہے یہ روایت ہمارے لئے تو یہ چیز واضح ہے روشن ہے حتمی ہے یقینی ہے قطعی ہے لیکن جو دوسرے مقاتبے فکر کے لوگ ہیں ان کے لئے عرض کر رہا ہوں کہ یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہے حضرت عمر سے ہے ان لوگوں سے یہ روایتیں ہیں ان حضرات سے یہ روایتیں ہیں کہ جن حضرات نے ان حقائق کو جاننے کے باوجود جاننے کے باوجود جو کچھ کیا وہ تاریخ کے لئے عبرت کا سامان ہے تذکر اسی لئے ضروری ہے ہم آپ اکھٹا ہوتے ہیں محرم میں اکھٹا ہوتے ہیں رمضان میں اکھٹا ہوتے ہیں اکثر مجلسوں میں اکھٹا ہوتے ہیں یہ ذکر یہ تذکر یہ یاد دہانی یہ مطالب کی تقرار یہ علی کے فضائل بار بار بیان کرنا یہ مطالب بار بیان فرمنا کس لئے جاننا کافی نہیں ہے یہ اس لئے کہ جاننا کافی نہیں ہے پڑھ لینا کافی نہیں ہے ذہن کا مطمئن ہو جانا کافی نہیں ہے پورے وجود کے ساتھ پورے وجود کے ساتھ جس میں عقل اور قلب دونوں شامل ہوں کسی حقیقت کو تسلیم کر لینا قبول کر لینا یہ اصل بات ہے ہاتھ